عدل صاحب آپ کی طرف آؤں گی جس طرح سے ڈاکٹر فاروق ستار صاحب چھبیسویں اور ستائیسویں آئینی ترمیم کا وہ حوالہ دے رہے ہیں اور کیا لگتا ہے کہ آپ کو وقامی حکمتوں کی مالی خدمختاری موجودہ معاشی صورتحال میں کس قدر ضروری ہے دیکھیں اصل تو جمہوریت کی روح ہے اقتدار کی نچلی سطح تک جو منتقلی ہے یہ اس میں سب سے بڑی رکاوٹ ہماری یہ سیاسی جماعتیں ہیں وہ کیوں نہیں لا سکیں اتنے برس گزرنے کے باوجود پرویز مشرف جیسا بلدیاتی نظام جو انتہائی مؤثر تھا جس نے ڈیلیور کیا تھا جس نے واقعی عوام کو ڈیلیور کر کے دکھایا تھا جس میں عوام کی شمولیت تھی اور ہم نے دیکھا کہ اس وقت کس طرح سے یہ ایم پی ایز ایم این ایز جن کا اصل میں کام لیجسلیشن ہے ایوانوں میں جا کر کرنا یہ جو ترقیاتی کام ہیں یہ بلدیاتی حکومتوں کے کام ہیں وہ کس طرح ہمارے نظام کے اندر وہ بیمانی ہو گئے تھے تو یہ سیاسی جماعتوں کو ناغوار گزرا تو یہی وجہ ہے کہ انہوں نے جب بلدیاتی انتخابات کرائے بھی یہ جو پچھلے دس پندرہ سال کے اندر ہم نے جو انتخابات دیکھے بھی ہیں وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلوں کے نتیجے میں بار بار کہنے وارننگز دینے کے نتیجے میں مجبوری سے کروائے اور ان کو ٹت لیس کر دیا بلدیاتی نظام کو ان کے پاس کوئی اختیار نہیں چھوڑا تو بالکل یہ ایک مزاق تھا مزاق کے علاوہ کچھ نہیں تھا یہ بات حقیقت ہے اب کراچی کی بات دیکھ لیں کہ کراچی کو اگر کچھ ملا تو وہ اس دور میں ملا جب ایک موثر بلدیاتی نظام تھا لیکن ایم کیو ایم جو مطالبہ سامنے رکھ کے اور یہ جو اتحاد بھی کرنے جاری ہے یہ مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ یہ تین چار سال بعد کا اگر منظرنامہ دیکھوں اگر ان کی حکومت بن جاتی ہے کامیاب ہو جاتے ہیں اتحادی بن جاتے ہیں تو وہ یہی مساودہ لے کے کہہ رہے ہوں گے کہ دیکھیں جی ہم نے اس وقت یہ مطالبہ سامنے رکھا تھا اس وقت یقین دانی کرائی گئی اب ہمارا چونکہ مطالبہ مانا نہیں گیا تو ہم حکومت سے علاقہ ہو جاتے ہیں تو یہ اسی طرح کی سیٹویشن بنتی دکھائی دے گی ہے لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ یہ اگر جی جی وہ اس ملک میں عوام کے اگر اس ملک میں عوام کے ایشیوز کو ایڈریس کرنے کا کوئی اصل نظام ہے نہ صرف وہ یہ ہے بلکہ جو ہماری جو لیڈرشپ مقامی سطح پر تیار کرنے کی یہ ایک نرسری ہے جو مقامی حکومتوں کا نظام ہے جسے ہماری سیاسی جماعتیں یہ جمہوریت کی علم بردار ہیں